خان صاحب نے آج بھی اس پر میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو اس وقت آل اوٹ ہے جو صرف اور صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کیا رہے ہیں یہ ایسا کیس ہے جس میں ٹرسٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا گواہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے نہ کوئی ذاتی پیدا لیا ہے اور نہیں سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے اس کے باوجود یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے جو چل رہے ہیں آج بھی خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ پہ ایک چوتہ کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور یہ صرف اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف جس کی خان صاحب نے آج بھی بڑی مضمت کی ہے خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئیس پی آر کے بیان پہ اپنا پہلا موقع ڈیاریکلی میڈیا کو دیا ہے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے باپی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں ماں پی مانگو ہم نو میہ کی مضمت کر چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی کہا ہے یہ کس نے کروایا یہ خان صاحب کو نو میہ کو کس کی سازش پہ گریبتار کرنے کی کوشش کی گئی گریبتار کروا کے کس نے حکم کیا تھا اسی تشدد پر تشدد طریقے سے گریبتار کرنا کس کا آرڈر تھا اس پہ ایک ردی عمل آنا وہ نہیں کسی صورت تشدد پہ ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی جسٹیپیکیشن ہے تشدد پہ کسی کا آنا لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کسی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنا بار بار میری کوشش کرنا کہے جیل میں ہو جاؤں چاہے وہ اٹھارہ مارچ کا ہو چاہے وہ نو میہ کا ہو چاہے وہ پھر پانچ آگس کو ویڈن منٹس اس کی گریبتاری ہو اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے ماپی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ ماپی مانگوں خان صاحب نے بڑا کنسل شو کیا ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے اسی طریقے سے آئی مپ کے پروگرام پہ ایک تشویز کا اظہار کیا ہے آل دو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مل آگے کی طرف بڑے ایکانیمی ملک بہتر ہو عوام کیلئے سہولتیں ہو لیکن ویلت کی کلیکشن کریشن نہیں ہو رہی ٹیکس کلیکشن ہو لیکن عوام پہ برڈن پڑے اس کی خان صاحب نے بڑی تشویز کا اظہار کیا ہے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو اپسلوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہو اس لئے خان صاحب نے اس پہ تشویز کا اظہار کیا ہے کہ اوہ رول اپ لا ہو تو ٹیکس کلیکشن بھی ہوں گے ایکانیمی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ملکی ترقی بھی ہوگی ان چیزوں کے علاوہ نہ ملکی ترقی ہو سکتی ہے نمول آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے آپ جلسی کی اجازت نہیں دیتے ایک سپیسپک پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو فرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے تو اس لئے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبیلٹی کے طرف ایک قدم نہیں کیا سکتے یہ انسٹیبیلٹی کریئٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو آئیم اپنے اپنے رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم پورٹی سیونٹ سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کریں گے جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم پورٹی فائپ اور پورٹی سیونٹ سے ریلیٹڈ اس میں یہ اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہاں ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے اور آپ پہ احترام ہے لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے پانچ دنوں میں تین کنوکشنیں ہوئی اسی طرح خان صاحب کو ریلیب دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا اب کل عدت والے کیس کی ہیرنگ ہے خان صاحب کی سپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے لاسٹ ڈیٹ اپ ہیرنگ پہ جج صاحب نہیں آویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تعدیق تاخیری کاروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں جج صاحب سے ڈاریکلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کی ہیرنگ کر کے اس پہ فیصل عدت والے کیس پہ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کہیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی عوام ریلیو پانگ رہی ہے مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے عوام کا مطالبہ ہے بلو سے ریلیٹڈ مہنگائی سے ریلیٹڈ ان کو ریلیو دیا جانا چاہیے کشمیر بڑا ایک سنسٹی ہو ایشو ہے اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیو دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے جی پلیس اگر آپ کی موجود کی اندر جو امران خان ہے انہوں نے دو صفات پر مشتمل جو بیان تھا بولے نانسر بتایا کہ یہ ریجرسار سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نانسر کے عوام کو ریلیو دینا چاہیے اس کے اوپر مجھے جیسے تیرا عرب لیکن جو نائف دیم ہے انہوں نے اس کی طردیت کی ہے انہوں نے کہا کہ ان شارس سپریم کورٹ ہے وہ تو انہوں نے تک بیانی عدالت کے اندر جو اللہ کے لیے کھلم بند نہیں کر رہا ہے دیکھیں آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گواہ جتنی بھی آ رہے ہیں مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمعت ہے اس پہ تو ابیسلی ایک پروفیٹ بیرنگ اکاؤنڈ میں ہوتا اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی امان بنی اور کس اکاؤنڈ میں ہیں یہ تو فیکچول ایشو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں وہ پیسے موجود ہیں جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب اکشلی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فنانشل آپی سر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کے باقی گواہ آئے تھے دو چیزوں کا بڑے ایڈمٹ کیا انہوں نے پہلی چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس اس ٹرانزیکشن سے سرکار کو لاس نہیں ہوا ہے اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے یس خان صاحب کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ اس نے ذاتی پیدا لیا ہوا ہے اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے کہا یہ ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے کیا نمل یونیورسٹی میری ملکیت ہے وہ آلموس ہزار کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس لیے ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا اس لیے خان صاحب نے کوئی پائدہ نہیں لیا ایلا ایک کنس نہ آئیے سترین commenٹت کے ادبیر ملکیت employees اسلک بھی تک sharper than ریجسٹرہ are supreme court کی ہے انہوں نے وزارہ سٹیٹمنٹ بھی تکہائی سے وہ ریجسٹرہ are supreme court civil کو آپ نے اے ڑکرین آئی اگر ان کی لسٹ پر موجود ہے تو وہ آئیں گے ثاند PS خان صاحبٹ کی ہے بہت ہے ہے مرد خان صاحبٹ آپ نے پایدہ نہیں لیا ذاتی خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے سٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا خان صاحب ٹرسٹی ہیں اونر نہیں ہے جی پلیس دیکھیں خان صاحب کی مذاکرات کی سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں میں ڈیل نہیں کر رہا اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں نہیں ذاتی مفادات اور انعرو کے لیے کر رہے ہیں اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانہ صنع اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیئے یہ اس بات کا موقع ہے کہ وہ ایک بیچیز مان چکا ہے کہ یہ خان صاحب ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ فائنلی یہ مان چکے تیسا گوڈ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے شیر افضل نے مشکل وقت میں پارٹی کو لیٹ کیا نو مائی کے بعد کوئی لیڈر ساکو میڈیدر شیر افضل ماروان صاحب نے آپ پور کے ساتھ جو کیا جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کیونکہ ساتھ دیکھیں پارٹی کے ایک منڈ میں میں ایک منڈ پارٹی کے انٹرنل معاملات پر یہاں بات نہیں کرتے وہ ہم کر چکے ہیں سر میرا یہ کشمیر میں سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں تو حکومت ختم کی وہاں پہلے وزیر آدم کو خود اٹھایا اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ علی امیر گنڈاپور کے حوالے میں عزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیری امور کشمیر تھے دوسرے وزیری آدم نے سپریم کورٹ آف عزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کو خلاف بیان دولا تھا جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے اور جو تیسرے وزیری آدم ابھی ہیں یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں یہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوئشنز کیا تھا لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک دیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑی ہے غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں حکومت کو سٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈرس ہو تو وہ جو ان لوگوں میں اس طرح پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے اس بات کیلئے خان صاحب نے نشاندہی کیے کہ سنسٹیو میٹر ہے کشمیر کا اس کو فورین ایڈرس کیا جائے جیو ریس وہ سٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے وہ کراچی کے اس کیلئے ہیں کراچی جو بینکر کی ہے نشنل بینکر کا ہے وہ آیا ہے اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بینک علفاظ میں کوئی بینک فورت ہوئی ہوگی سپریم کورٹ کا ریجسٹر آر کا میں نے لسٹ آپ جو ہے کلنڈر آپ وٹنسز میں نے نام نہیں دیکھا کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نشنل بینکر نشنل بینکر پڑی ہے وہ بہا موجود ہیں سپریم کورٹ ریجسٹر آر نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمیٹ کی ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں تیرہ عرب روپے کا مینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے جو نشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے ان کی سٹیٹمنٹ تو ریجسٹر آر کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فینانشل آفیسٹر بینک کے ہیں ان کی طرف سے آئیے دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے مذاکرات میں ڈائلاک پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے نہ کوئی اپروچ کیا گیا ہے نہ اپروچ کروایا گیا ہے نہ کسی وہ ہے اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کیا پیش رفت ہوئی ہے شکریہ ڈائلاک پیش رفت نہیں ہے